بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کے اندر آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جن کو قانون پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے جن کو قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے آپ کو شرمندگی اس لحاظ سے محسوس ہوتی ہے کہ اگر ہم قانون کو فالو کریں گے تو ہمیں کوئی بھی بندہ بدماش نہیں بولے گا ہمیں کوئی بھی بندہ طاقتور نہیں بولے گا جو بندہ قانون پہ عمل درامت کرتا ہے جو بندہ قانون کی پاسداری کرتا ہے وہ بندہ طاقتور نہیں ہو سکتا طاقتور نہیں کہہلا سکتا ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو بدماش اپنے آپ کو طاقتور اسی لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی قانون کو فالو نہیں کرتے آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو ملاقات کروائیں گے آپ کی ایسے بندے کے ساتھ ایسے نوجوان لڑکے کے ساتھ ہیں جس کو بولا گیا کہ دودھ کی قیمت تو پوری مارکیٹ کے اندر یہ فکس کی گئی ہے اور آپ اس سے زیادہ چارج کر رہے ہیں ایک کلو دودھ کی قیمت میں آپ زیادہ پیسے لے رہے ہیں تو ان صاحب کا جو جواب تھا پہلے تو انہوں نے ٹھیک سے بات نہیں کی اس شہری کے ساتھ جس شہری کو دودھ چاہیے تھا وہ اس کی ان کی شاب پہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد صرف اور صرف اپنے پاس ثبوت رکھنا تھا کہ پاکستان کے اندر ایسی لالیسنس ایسی کیرلیسنس ہو رہی ہے جس سے غریب آدمی کو نقصان ہو رہا ہے ایک عام شہری کو نقصان ہو رہا ہے جو نرخ جو قیمتیں گورنمنٹ کی طرف سے بنائی گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بتائی گئی ہیں ان دکانداروں کو ان لوگوں کو ان تاجروں کو جن سے عام شہری عام جو رہنے والا شہری ہے وہ فائدہ اٹھا سکے وہ ان کو نہیں مل رہی ہیں تو ایسے ہی کچھ بات ہوئی وہاں پہ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ زیادہ چارج کر رہے ہیں تو ان کا جواب یہ تھا کہ آپ اگر کمیشنر صاحب کو بھی لے آئیں کمیشنر صاحب بھی آ جائیں تو میں اس سے زیادہ چارج کروں گا میں اس سے کم چارج نہیں کروں گا ایسی بات ان کی کہنی تھی کہ ان صاحب نے ویڈیو بنائی ان کی اور وہ ویڈیو سیدھی تھانے میں پہنچا دی تو اچھا بلا یہ ہوا کہ بھائی تھانے والوں نے ایکشن لیا تھانے والوں نے وہ ویڈیو کمیشنر صاحب کو بیجی اور کمیشنر صاحب نے بندوں کو بیج کے اس بندے کو گرفتار کروایا اس دکان مالے کو گرفتار کروایا اور ان پہ باری جرمانہ بھی آئیت کیا اور پھر ان کی ویڈیو بنوا کے پورے سوشل میڈیا پہ ڈالی کہ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ قانون کے ساتھ ایسا کام کریں گے ایسی لالیسنس ایسی کیرلیسنس کریں گے تو ہمارے بھی ہاتھ آپ کے گریبان تاک پہنچ سکتے ہیں تو پھر انہی صاحب کی ویڈیو بنوای گئی انہی صاحب کی ویڈیو اور مافی نامہ پورے ویڈیو کے ذریعے پورے سوشل میڈیا پہ پھیلایا گیا تو بات مقصد یہاں پہ ہمارا یہ ہے کہ آپ کہاں کہیں بھی دیکھتے ہیں کہیں بھی لالیسنس کہیں بھی کیرلیسنس دیکھتے ہیں کہیں آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ اس بندے کی ویڈیو ریکارڈ کریں اس بندے کو ایکسپوج کریں اور اس بندے کی ویڈیو کو پورے سوشل میڈیا پہ ڈالیں اور کوئی نہ کوئی وہاں پہ سوشل میڈیا پہ ایسی جو ہے وہ جھرت کرے گا ایسا کام کرے گا کہ وہ ویڈیو آپ کی پولیس والوں تک اور آثارٹیز تک وہ پہنچے گی اور ان بندوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا تو ہمارے پاکستانی شہری ہمارے پاکستانی عام شہری اتنے طاقتوار اور اتنے انڈیپینڈٹ ہو چکے ہیں اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ایکسپوز کر رہا ان کے لیے ابھی کوئی مسئلہ نہیں رہا